تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں جو ہے ایک تیر سے تین نشانے لگانے والا ہوں وہ کس طریقے سے میں آپ کو کلیر کرتا ہوں ویڈیو سٹارٹنگ کے اندر ہے پہلی چیز میں آپ کو یہ کلیر کرنے والا ہوں اگر آپ فائنڈ کر رہے ہیں کوئی اچھی ہاؤسٹنگ کمپنی کو ویب سیٹ بنانے کے لیے تو یہ جو ٹاپک آپ کا کلیر ہونے والا ہے اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں بینک اکاؤنٹ نہیں بینک کارڈ نہیں ہے ویزا کارڈ ہو چاہیے ڈیابیٹ کارڈ ہو یہ نہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے ہاؤسٹنگ کو بائے کروں گا ویب سیٹ کے لیے تو یہ جو کوسٹن ہی اس کا بھی جو ہے آنسر مل جائے گا اس ویڈیو کے اندر اور ایک اور چیز فردہ ہی میں آپ کو جو ہے کلیر کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی انٹرنیشنل کلائنٹ ہے بنا رہے ہیں انٹرنیشنل کلائنٹ کی تو کونسی ہاؤسٹنگ آپ کے لیے بیسٹ اور کونسی دینی چاہیے ہیں اگر آپ کوئی پاکستانی کئی لوکل کلائنٹ ہے پاکستان کارانچی فیصلہ بل سلام آباد کو یہ سے سیٹی کے اندر لوکل کلائنٹ اور اس کا مہین پرسپیکٹیو ہے اس کی ویب سیٹ بنانے کا کہ صرف اس کو جو سیلنگ کرنی ہے ویب سیٹ کے اندر یا انفرمیشن بیس ویب سیٹ ہے کسی بھی ٹیپ کے ویب سیٹ ہے صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے ویب سیٹ بن رہی ہے تو اس کے لیے ہاؤسٹنگ کونسی بیٹر رہنے والی ہے یہ جتنے بھی کیسز بتا ہیں جتنے بھی چیزیں بتائیں یہ آج اس ویڈیو کے در ایک ساتھ تینوں ہی چیزیں کلائر کرنے والا ہوں اسی لیے میں نے کہا ایک تیر کے اندر میں تین نشانے کرنے والا ہوں تو فرنس میں امید کروں گا ویڈیو بھی پسند آئی گی السلام علیکم دوستو میرانہ میں نومان سلیم آپ دیکھیں میں ایٹیوب چینل میں ہوتے کی فرنس بات کرتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے میں نے جو بال ہے میں بہت بہت سلکی ہوئے میں میں نے جو ہے ہیڈ رہنے کیے ڈائرگ بس میں نے کیمرہ کو آن کر دیا اپنے موبائل سے اور میں ویڈیو ریکرڈ کرنے بیٹ کیا ہوں بیکاوز آف ویڈیو دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ میں کافی پیچھلے دنوں سے جو ہے لیٹ نیٹ ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں کبھی ڈھائی بجے رات کے کبھی دو بجے کبھی ڈیر بجے کبھی ایک بجے تو کوشش کر رہا ہوں کہ چھلی سے چھلی جتنا ہو سکے میں ویڈیو آپ کو پروائیٹ کر دیا کرو تو بات کرتے ہیں ہمارے مین ٹاپک پہ آتے ہوئے تو پہلا جو کوششن ہیں جو پہلی چیز میں کلیر کرنے والا ہوں وہ سمپلی یہ ہے کہ میں دو ہوسٹنگ کامپنی کو ریکمنڈ کرنے والا ہوں ہائیلی اسپیشلی ریکمنڈ کرنے والا ہوں اگر آپ کوئی انٹرنیشنکل کلائنٹ ہے تو اس کے لیے کون سی ہوسٹنگ یہ کرنی ہے ہے لوکل کلائنٹ ہے تو اس کے لیے کونسی ہوسٹنگ یوز کرنی ہے دونوں کیلئے کرتا ہوں ایک ساتھ جو دنیا کی بھائیتن ہوسٹنگ کمپنی ہے اس کا نام ہے اے ٹو ہوسٹنگ ایس مای اوپینین ایس مای ویو میں اپنا اپنا ویو شیئر کر رہا ہوں میں اپنا اوپینین شیئر کر رہا ہوں جو میں نے چیک کیا ہے جو ریوز دیکھیں مارکیٹ میں جو میں نے ٹیسٹنگ بغیرہ کی ہے اس کے بعد میں یہ بات کلیر کر رہا ہوں اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کس بیس کے پر کہہ رہا ہوں کہ اے ٹو ہوسٹنگ کمپنی جو انٹرنیشنل بیس کے لیے اگر کوئی انٹرنیشنل کلائنٹ ہے اس کے لیے بہت زیادہ اچھی کمپنی ہے کیونکہ اس کا سرور ریسپون ٹائم اچھا ہے انگر جو کانٹیٹ سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ بہت سین ہے وہ بہت اچھی ہے اگر آپ کو کوئی پرولم آتا ہے تو وہ لوگ جو ہے سورٹ آٹ کر کے دے سکتے ہیں اور دنیا کی اگر میں بات کروں ٹاپ لیول کمپنیز کی ہوسٹنگ کی تو ان میں سے ایک اے ٹو ہوسٹنگ کا بھی نام آتا ہے ایسا میرا جو ہے ماننا ہے اب بات یہ کرتے ہیں کہ ہوسٹنگ کمپنی کو میں ہائیلیٹ ریکومنٹ کیوں کروں اے ٹو ہوسٹنگ کو اگر یہ جاننا ہے آپ کو میں نے کل کی ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے اوپر آئی کارٹ کے در بھی لنک دی رہا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو جو مائن ڈے کلیر ہو جائے گا میں نے اس ویڈیو میں واضح کیا ہے کہ اے ٹو ہوسٹنگ جو کمپنی ہے وہ کیوں اتنی اچھی ہے اس کے پیچھے کیا میں انتظر ہیں میں نے ٹیکنیکل کچھ فیکٹ اس کو کلیر کیا اس ویڈیو میں وہ جا کے آپ لازمی دیکھیں اور پھر آپ میری اس بات کو کلیر میں مان پائیں گے ہے کہ اے ٹو ہوسٹنگ کمپنی جو ہے دنیا کی بہترین کمپنی ہوسٹنگ کمپنی میں سے ایک ہے یہ تو بات ہوگی کلیر اور اے ٹو ہوسٹنگ کمپنی آپ کو کنے لوگوں کے لیے یوز کرنے میں کو بتاتا ہوں تھوڑی کسٹلی ہے تھوڑی ایکسپنسیو ہے ایکسپنسیو جب چیز خریدتے ہیں تو آپ کو جو ہے ڈیٹن بھی اتنا ہی اچھا ملتا ہے لائک ہائی فون کتنا ہم مہنگا خریدتے ہیں لوگ خریدتے ہیں ایک فونس وغیرہ کو لیکن اس کا جو ڈیٹن ہے وہ بھی ویلیو فور منی رہتا ہے تو ٹھیک کسی طرح سے یہ بھی ایک پریمیم لیول کی ایک ہوسٹنگ کمپنی ہے اس کی جو سرور ریسپونٹ ٹائم میں بہت زیادہ اچھی ہے مارکٹ میں جتنی بھی ہوسٹنگ کمپنی ہے ان میں سے بیسٹرم بیسٹرلی کمپنی ہے اے ٹو ہوسٹنگ کمپنی تو فرنڈ آپ اجلی جا کے بائے کر سکتے ہیں اس ہوسٹنگ کمپنی کو میں نیچے نیچے جو ہے ڈسکرپشن بوکس میں اس ہوسٹنگ کمپنی کا جو ہے لنک دیا ہے کچھ نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں نیچے دیواز ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہے اس پر کلک کرو اور جا کے بائے کر لو جو آپ کو لیے فیوریٹ ہے میں جو پرسنلی آپ کو جو فیوریٹ لگتا ہے آپ کے حساب سے پلان اس کو آپ سیلک کر کے بائے کر لو سم بھلے بہت زیادہ اچھی کالیٹی ہے میں بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں تو زیادہ کوشش کروں گا کہ ریپیٹ نہ کروں ایک ہی بٹ کو آپ نے کافی لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی بات کو بہت زیادہ ریپیٹ کرتا ہوں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو انٹرنیشنل کلینٹ ہے اگر آپ کو کوئی کلینٹ ایسا ہے کہ اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ یونائیٹ اسٹیٹ کے لیے بن رہی ہے اس کا جو مہن پرسپیکٹیف ہے جو ان کی ویور شیپ ہونے والی ہے جو ایم ہے ویب سائٹ کا وہ یونائیٹ اسٹیٹ کے نیڈیا امریکہ اس ٹائپ کی جو ہیں کنٹریز ہے تو آپ کوئی جبھی مطلب کہ کچھ گربر نہ کریں اپنے پیسے بچانے کے چکر میں جو ہے کوئی ایسی ویسی ہوسٹنگ نہ خریدیں اس کے وجہ ہے کہ کوئی آپ کللد جگہ پہ آگے فس جائیں کیونکہ میں نے جو پیچھے پیچھلی دنوں ویڈیو بنائی ہے ہوسٹنگ کو لیکن میں ان دونوں کی نیچے ڈسکریسن میں دوں کو یہ جا کے آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی جو کلیر ہو جائے ساری چیزوں کو لے کے ہوسٹنگ کے بارے میں تو ایزی ہے انٹرنیشنل کلائنٹ ہے تو آپ ایزی لی جا کے بائے کریں ایٹو ہوسٹنگ کو یہ چیز ہو گئے کلیر اور اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکریسن میں مل جائے گی سیکنڈ چیز میں آپ فائنڈ کی ہے وہ ہے ہمارے پاکستانی لوگوں کے لیے آپ میں سے کافی لوگ کو مسئلہ آتا ہے کہ آپ کے بارے ڈیویٹ کارڈ نہیں ہے ویزا کارڈ نہیں ہے کریٹ کارڈ نہیں ہے مجھے معلوم میں آپ میں سے کافی لوگوں کو پرولم آتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے ہوسٹنگ نہیں کری تھے کیونکہ کہتے ہیں کہ ایٹو ہوسٹنگ ہو چاہے کسی بھی بڑی ہوسٹنگ کمپنی پر چلے جاؤ تو ان کے پاس کوئی ایسا سولیشن نہیں ہوتا کہ بینک کارڈ کے تھو ہم پیمیٹ کر دیں یعنی کہ بینک کے تھوڑی ٹرانسفر کر لیں اس طرح کوئی آپشن نہیں ہوتا بٹ میں آپ کے لیے اس ویڈیو کے اندر اس کا بھی سولیشن لے کے آیا ہوں ایک جو دوسری کمپنی ریکمنٹ کروں گا لوکل بزنس کے لیے جو پاکستان میں ہیں کوئی ایسی اگر ویب سیٹ باب بنا رہے ہیں کسی کلائنٹ کی جو لوکل ہو یعنی کہ کراچی پاکستان کے اندر ہو یا فیصلہ آباد کوئی بھی سیٹی کے اندر ہو لاہور اسلام آباد ملتان اگر کوئی بھی ایسی سیٹی کے اندر ہو اور اس ویب سیٹ کا مینلی پرسپیکٹیو یہ ہے ان کی ویورشپ یہ ہوگی کہ صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں کو ٹارگیٹ کری ہو ویب سیٹ تو آپ ایزیلی جا کے بائے کر سکتے ہیں ہوسٹر پی کے سے ویب سیٹ کی ہوسٹنگ کو ایزیلی ان کا کافی اچھا پلان ہے میں نے پرسلی بائے کیا ہے چیپ ہے ہوسٹنگ کی پرسلنگ بھی اور ان کا جو سرور ریسپانڈ میں وہ بھی اچھا ہے ایک ایوریج قسم کی جو ہے ویب سیٹ کے لیے یہ جو ہوسٹنگ کامنی بولتا اچھی ہے ان کی جو پلان ہے وہ بھی کافی اچھا ہے میں نے جو پلان بائے کیا تھا وہ پہن سے چھے ہزار کا تھا جس میں ڈومین بھی ملی گیا تھا بارہ مینے کے لیے وہ ہوسٹنگ ایزیلی مل گئی تھی میں نے بائے کر لی تھی اور اس کے لیے سٹوریج تھی یہ سارے فیچر بھی دیکھنے مل رہے تھے اور ایوریج ویب سیٹ کے لیے نہیں صرف میں یہ کہنا جا رہا ہوں گا صرف آپ کا جو ویب سیٹ آپ بنا رہے ہیں اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے اس ویب سیٹ کا کہ صرف آپ پاکستان کے لوگو ڈارگٹ کر رہے ہیں یا کسی ایک خاص سیٹی کو ڈارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو آپ جا سکتے ہیں ہوسٹر پی کے اوپر پھر آپ ایٹو ہوسٹنگ کی طرف نہ جائے کیونکہ وہ کوسٹلی دے جائے گا آپ کو جو پروفٹ کام ہو سکتا ہے کلائنٹ کی جو کلائنٹ جو کلائنٹ کے لیے اگر آپ تو ہوسٹنگ خود ہی بائے کریں گے تو اس کے اگر آپ ایٹو ہوسٹنگ سے کریں گے تو تھوڑا آپ کو زیادہ پیو میٹ دینی پڑے گی ہوسٹنگ کے اندر اور اگر ہوسٹر پی کے سے لیں گے تو تھوڑی جو پیسے آپ کے لیے بچ جائیں گے تو میں انہوں کو بہلکہ اچھی طریقے سے کلائر کیا ہے انٹرنیشنل کلائنٹ ہے تو کوئی شک والی بات نہیں ہے آپ سیدھ آ جائیں ایٹو ہوسٹنگ کی ہوسٹنگ کو بائے کریں کیونکہ آپ کو ہوسٹنگ کو لیکن تو وہ ایزی کلیر کر دیں گے اور جو ان کے سرور ہے وہ اچھے ہیں دنیا کی بیسٹ ہوسٹنگ کمپنی ہے انٹرنیشنل کلائنٹ کے لیے آئے میں آپ کو یہ ہی رکمنٹ کرنا یہ ہی اپنا جو ویو ہے جو آپ ہی نے اس کو شیئر کروں گا کہ ایٹو ہوسٹنگ کو بائے کریں انٹرنیشنل کلائنٹ کے لیے اگر کوئی آپ کو لوکل پاکستان کے لیے کوئی کلائنٹ ہے اس کی ویب سائٹ بنانے کا مقصد بھی ہے یہ صرف سے پاکستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو سمپل ہے ہوسٹر پی کے پہ جائیں اس کی بھی جو لنک کے نیچے ڈسکریشن مل جائے گی کوئی ضرورت نہیں ہوتا جا کے آپ بائے کر لیں وہ ان کی ویب سائٹ کے اندر ہوسٹر پی کے والوں کے پاس جو ہے یہ فیچر دیا گیا ہے کہ آپ بینک سے ڈائیکلی ٹرانسور کر سکتے ہیں اپنے بینک آگاوٹس کو پیمیٹ دے سکتے ہیں ایزی لی یعنی کہ آپ کو ویزا کار ڈیابیٹ کار کی کوئی ضرورت نہیں ہوسٹر پی کے کو پر انفرچنیٹلی ایٹو ہوسٹنگ کا جیسا نہیں ہے اگر کوئی انٹرنیشنی کلائنٹ ہے کسی نہ کسی سے ویزا کار ڈیابیٹ کار کے تھو یعنی یہ پیمیٹ کروانی پڑ گی کوئی فرینڈ ہے کوئی آپ کا جاننے والے تو ان کو کہیں گے کہ میں وہ ویزا کار یا ڈیابیٹ کار کے لیے سے پیمیٹ کرنی ہے تو وہ ایزیلی مل سکتا ہے ادھر کوئی اور چانس نہیں ہے اگر انٹرنیشن کلائنٹ ہے تو ایٹو ہوسٹنگی خرید ہے ہوسٹر پی کے طرف نہ جائیں ہوسٹر پی کے ان کے لیے ہے جن کے جو ویب سیٹ بلینے کا مائنڈ جو ہے پرسپیکٹی ہے کہ صرف پاکستان کے لوگوں راگٹ کر رہے ہیں تو ہوسٹر پی کے بیسٹ ہے ان کی جو سرویسز میں نے پرسنلی یوز کی ہے کانٹیک سپورٹ بھی ہوسٹر پی رہا تھا فرنس میں امید کروں گا کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکر کرنا بے گروہ بھی مت پھولیں اور ساتھ ویڈیو کے لازمی کلک کریں تاکہ میری ڈیڈیسٹ آنے والی انڈیو کے آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے اس ویڈیو فیلالت نہیں تھا دیکھنے میں بہت سارے شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات